سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نہ دیں پاکستان کے پارلیمنٹ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ زبردستی ایسے کام ہو رہے ہیں جو میرا خیال دانا جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے نہ خلاقیات نہ انسانیت چلے گے پاکستان ہمارے بیرو چریف ہے وہاں پہ سب کہاں تک پہنچا جناب معاملہ اب تو دمکیاں بھی مل رہی ہے کہا جا رہا ہے زبردستی سب پشکروا لیا جائے گا اگر آپ نہیں کریں گے سب چھمیس میں جو آئینی ترمیم ہے اس کی لیے تو انہوں نے سارا اپنا سکینیول اور جنڈا وغیرہ تیار کر لیا ہے اور جو مین ان کا کام تھا کہ مل رہا فضل ربان صاحب کو ہم نازی کہ وہ اس آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ لے کے تو بارہ کسی حد تک یہ بات ضرور صاحب نے آئی ہے کہ درائن یہ وہ بائے فورس جو ہے یہ آئینی ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ جو دردست کا بابلہ ہے وہ ان کے کٹرول میں آتے ہیں جسے جسر منصور علی کو جو ہے وہ ہٹا کر اور کسی دوسرے جہن کو بابلہ لگایا جائے تو اس سنسرے میں جو ہیلی آدم پاکستان ہے انہوں نے بھی ایک نامی اپنا کبینہ کا جراز بلا لیا ہے اوپر سے تو قومی ساملی کے جو ہے رونین کے لیے ان کا بھی ایک جراز بلایا گیا ہے تو اب بیکنا یہ ہے کہ اسے جراز میں کس ساتھ تک یہ جو ہے ترمیم کو پاس کیا جاتا ہے ترمیم کو پیش کیا جاتا ہے اور کس ساتھ تک اس کو موٹی کر کے تو پاکستان میں بھیجا جاتا ہے سر یہ بتائیے فضل عمان پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں اس وعیسہ بنیں گے ہم کچھ اس طرح کے فیالات تھے تو ایک دم کیا ہوا اس میں جو میل چیز جو ہے بلانا فضل عمان کے مطلب کی یہی چیز ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایٹ کی اوپر کھیل جاتے ہیں تو ان کی جو زیادہ تر جو کوشش ہے تھی کہ قدرآن صاحب نے زرداری جو ہے جو جن کو میر یہ کہا گیا ہے کہ وہ مفامت کے بادشاہ ہے تو وہ کوشش وہ بھی کرتے رہی ہے اور لاہور میں بھی ملاقات کی گئی ہے اس کے بعد یہ کی پی ٹی آئی کے جو ایک چیئرمین ہے بریشتر گوھر ان کے ساتھ بھی کی ملاقات ہوئی ملکے کالی پر نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو عمان خان صاحب کے ساتھ بریشتر گوھر کی اور تلوان اکوبر راجہ جو ہے پی ٹی آئی کے سیکٹری جنللہ ان کی ملاقات ہوئی جس میں نے ذکر کیا کہ عمان خان صاحب کو کچھ سہولیات جو ہے وہاں پر سائیکل کی وردش کرنے کی اور اخوانہ آت اور وہ سالہ کچھ نہیں دی گئی لیکن وہ کو ٹوچر سیل کی طرح ٹوچر کیا جا رہا ہے تو ان کے بعد بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ فنگل عمان صاحب کے ساتھ جو ہماری بات کی دوری تھی وہ بڑی خوش آئی رہی تھی اور فنگل عمان صاحب نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ جو جمہوری حق میں ہوگی بات جو جمہوریت کی طرف بات جائے گی ہم اس میں آپ کا ساتھ دے گئے تو ان کے لئے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کا فنگل عمان صاحب کا پیٹی آئی کے ساتھ کو اتحاد بن رہا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت آئینی ترمین جو ہم نے پیش کرنی ہے اس کے اندر ہمیں اکثریت کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے تو ایک 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 اوٹ بہت کیمتی ہے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ کسی ایک پوائنٹ کو پر لازی کیا جائے تو ضرورت کی ہے کہ ان کا ان کے ساتھ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر دفاع کے لائے ہو چکا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فنگل عمان صاحب جو پیٹی آئی کے جو سربراہ تھے جو اس وقت میر کر رہے ہیں پیٹی آئی کو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا جو دوسری دہاری پارٹیز ہیں جیسے مزرمین لون ہے اور پیپلز پارٹی ہیں ان کی بات پارٹے ہوئے وہاں پر موڈکاست کرتے ہیں سر یہ بتائیے پاکستان سے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ اچھی نیوز نہیں مل رہی یہ نیاز بیگ وہاں پر کیا ہوا ہے اب دوارہ کچھ حالات اہمدیوں کا مطلق ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو جی یہ جو ہے تریقے لبیک یا رسول اللہ ان کے جو وہاں پہ ایک سربراہ ہے حافظ غلام سربر ساں تو پی پی ایک سو اٹسٹ کی جو انہوں نے نبوزی سرا کراچی میں آپ نے سنا ہو گئے کہ کچھ عرصہ کبر سے جو نبوزی رسالت کی ریڈی لگاری کہا رہی تھی جس کے اوپر پولیس سے حملہ بھی کیا تھا جس کے انہوں نے سندھ میں اور سانگڑ میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارے نبوزی رسالت کی ریڈی کے اوپر جو قادی آنی افراد ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے خلاف ایف آئیات دکھ رہی اسی طرح کی ہمیں ایک لہور سے دکھانی چاہ رہی ہے جو کہ ٹوکر نیاز میں کسے دکھن کر تو یدیم خانہ جہاں پر رہے ہیں بھی ان کی مسجد رہا پر صلی اللہ عالمیر ہے جہاں پر یہ جو طریقے نبوزی رسالت کی حفاظت کے لیے ہند جہاں کی گرمانی دینے کے لیے تیار ہے تو ان کی بھی محیطہ کوشش ہوتی ہے کہ دیس طرح کراچی میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے کل کوئی گلکا پوک کب یہ بھی ہوگا کہ شاید یہاں پر بھی اپر کاغیرہ جی حملہ کریں یا ہمارے اپر کھویا سا حمل کریں یا کوئی ہمیں ٹرائے تو ہم کہے تو ہم اس بات کو ایشو بلا کر پھر ان کے خلاف کوئی ایسیٹیشن کا کام کر سکیں تو اس طرح کی صورتی حال ابھی تک پیش کر در آنے سر آپ گورنمنٹ کیوں نہیں اس طرح کے معاملات کو روکتی کیسے جازت دے دیتی ویسے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ جی فوراں دفعہ ایک سو اچھالی لگا دو چار بندے پانچ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس طرح کے جلسے جلوسوں کے لیے کس طرح جازت مل جاتی دیکھیں یہ بلکل آپ نے درست بات کہی ہے کہ محمد ٹپوف پڑھ چاہے تو جیسے کہ جب آپ ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کچھ جلسہ ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے پیسلات کی کال نہیں گئی ہے تو فوری طور پر اپر آپ پر تین دن کے لیے دو دن کے لیے دفعہ ایک سو چواری کا نماز کر دیتی ہے خنفوں کو نون کو مند کر دیتی ہے لیکن بعد قسمتی کے ساتھ کبھی بھی کسی مذہبی جماعت جنہوں نے یہ کوشش کی ہو خاصوں پر یہ ٹی ایل پی نے تو کبھی بھی اس معاملے کے لیے ہی رکھا گیا نہ ہی اس کو منع کیا گیا تو یہ بھی بڑی حراربور بات ہے کہ اس وقت سے جو حالات بولک کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر احتیان کی یا مذہبی مرافلت بھی کوئی جائش نہیں ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ کے ساتھ کچھ عرصہ گنے چکا ہے کہ جو قاضیانی جماعت کی افراد ہے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا پریشن دیا گیا ہے ان کی جو کمرے ہیں ان کو توڑا گیا ہے ان کی منار ہے ان کو توڑا گیا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ حملوں میں شدت آئی ہے اور اس کے بعد بھی اس طرح کی ذیلی رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس معاملے میں نہیں ہے کل کو اگر یہ ذیلی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ دو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ کل کو اس کے اندر سے کوئی راستے میں جاتے ہوئے کانیانیوں کو راستے میں جو کھا رہا ہے یا کوئی دکھان ہے یا کو کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو لقصان کو جا جا سکتا ہے اور اگر ان کی طرف سے یہ کام نہ کیا گیا ہو تو ان کے جلوس کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہے تو پھر بھی یہ کیا سکتی ہے کہ یہ سارا کاملہ ان کے ساتھ کیا ہے لیکن پولیس کو اس کے اوپر پوری طرح ایک ایکشن دینا چاہیئے تھا لیکن ابھی تک تاہار جو ہے پولیس نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا سوائے اس کے کہ پولیس نے جو ہے جلوس کا جو راستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر اپنے بردے کھڑکیوں میں ہے اور ساتھ ساتھ پولیس کی گاڑی یہ چاہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پجاب گورنمنٹ سوچ رہی ہو کہ یہ اپنے دیان لگے ہوئے ہیں ان کو در لگے رہنے تو تاکہ ہم سکون کے ساتھ جو کاروئی ڈالنی وہ کاروئی ڈالتے رہے ہیں جی بلکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس طرح یہ آئیڈی ترمیم کا معاملہ چند رہا ہے اور یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں تو اس طرف گورنمنٹ جو ہے ان کی یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے ہمیں بھی اس بات کا دادہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دوسری طرف فرنسل کی تو ان جو کو ڈویٹ کر دے کہ یہاں پر ایک جلوس آیا یا یہاں پر اس طرح کا پروکرم ہوا ہے اکثر پر پیشتر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ لوگ ماں ہوتا ہے یا جس کے پیچھے کوئی ایسے بڑا کام ہونا ہوتا ہے تو ضرور کوئی ایسا واقعہ لوگ ماں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا دہان جو ہے گورنمنٹ کا وہ دوسری طرف کرویٹ ہو جاتا ہے اور لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر مذہبی منافر بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو لوگ مذہب کی درم جلدی تو جھان کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی کارفرس ہو رہی ہے اوپس کتھوار ہی ہے یا کوئی ایسی ہمارا کرکن ویچ ہو رہا ہے لیکن جب مذہبی منافر سامنے آتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے سب بھی ساری گاؤک جو یہ مذہبی طور پر کٹھے ہونے والے لوگ ہیں ان کی طرف پتہ کرنا شروع کرتی ہے تو یہ بھی بات بلکہ درست ہے کہ ان کو توجہب کو سر کرنے کے بھی کوشش کی جا سکتی ہے سر وہ لڑکی اللہ معاملہ اب تھنڈ پڑ گئی ہے وہاں پہ تھنڈ پروگرم چل رہا ہے وہ جو ریو کا کیس تھا جس پر لاہور میں طوفان آیا ہوا تھا کیا حالات ہیں وہ جی بلکل جو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ مریم لوہاد نے اپنے ساتھ بٹھا کر جس لڑکی کو بیان کروایا تھا اس نے پھر بہار سوچل میڈیا میں بیان دیا ہے کہ مجھے کارپڑی کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ اس طرح کریں ابھی تک جترے بھی جو کالج کی سٹوڈنٹس ہیں جس میں طلبہ اور طالبہ دونوں شامل ہیں انہوں نے اس بات کی طرف سپیشل طور پر بلکہ حلفوں اور قسم خواب میں بھی اس بات کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ واقعی نرکی کے ساتھ ریم کیا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے لیکن اکومر جو ہے اور جو کالج اتنامیہ ہے وہ اس پر بلکل چھپا رہی ہے اور ان کا ایک ہی موقف ہے جو پولیس کے ایک دو دن پہلے سی سی پیو جو تھے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کو ایسا فوڈنٹ ہے یا کسی کے پاس کو ایسی کمپلینٹ ہے لڑکی کے مطلب معلومات ہے جس میں لڑکی یہ بیان دے لی ہے تو میں جو ہے جو ہے میں اس کے ساتھ فوری ایکشن ہوگا لیکن جب بات وہی آ جاتی ہے کہ جب مدعی جو ہے جو لڑکی کے گھر والے ہے یا لڑکی ہے جب وہی ترخواب دے کر آگے نہیں آتے تو دوسرا پولیس کے بھی کارمی نہیں کر سکتی حالانکہ پولیس کو چاہیے تھا کہ سٹیٹ کئی محابرات میں سٹیٹ خود قوام بن کے اور خود ہی جو ہے وہ مدعی بن کے ایف آئی ایڈج کرنے تھی لیکن جہاں پر مہارا کیونکہ یہ ایک بڑے کالنج ہے اور اس کے بڑے ٹائی کول ہے ایک بڑے میڈیا ہوس کے مالک ہے اس لیے جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بڑا سوفٹ کارنا رکھ رہی ہے اور لیکن اس وقت افسار محابرات کو چھنے ہو چکی ہے کالنج کو بھی انہوں نے خموش کروا دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اب ایسا بیار نہیں دے گا سوشل میڈیا بلکہ چاہ سر سے ستاہ سر کے قریب جو سائبر کرائیم کی جو یہ اکاؤنٹ سے ان کو بھی دیکھ کر ان کو بھی بلایا گیا اور پولیس نے ان کو بھی بلا کر لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو تمکھایا گیا کہ اگر آپ نے بنید کو ایسی سوشل میڈیا بلپات کی یا کوئی کام کیا تو آپ کے خلاف سخت کاروائی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم جو فوشل میڈیا ہے یا جو کارنج کے طلبہ اور جو تعالی بات ہیں انہوں نے خموشی استیار کر دی بہت شکریہ سر ناظرین پاکستان میں ناملوم افراد جو مرضی بیان دلوا سکتے ہیں اندھیر نگری چوپڑ راج ہے جہاں تک مذہبی جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں پچھلے دنوں ایک کیس میرے سامنے آیا یہ کہ ہے بہت بڑا افیسر تھا پاکستان میں اور جب ہم نے انکواری کی تو پتہ چلا کہ وہ رشوت نہیں لیتا تھا لوگ جو تھے رشوت لینے والے اس محکمے میں وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ رشوت نہیں لیتا اور اس کو کسی طریقے سے راستے سے ڈا دیا گیا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پتہ چلا جب پتہ کیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تو وہ ایک احمدی تھا مہارا افسوسناک واقعہ ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ پھر ہر بندہ وہاں پہ رشوت لے رہا ہے اور جب آپ بنا کرتے ہیں تو وہی لوگ دشمن مان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ بان رہا ہے مجھے یاد ہے کوئی شاید تیس پینتی سال پہلے کی بات ہے میں جرمنی میں ایک پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ گیا کونسلر وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک چوکی دار تھا تو میں اپنے کام کے لیے ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ چوکی دار جو تھا وہ بار بار سگرٹ آ کے ان اس وقت سگرٹ آفس میں پینے کی اجازت ہوتی تھی آپ کو آفس میں سگرٹ نہیں پی سکتے یہاں میں تو وہ سگرٹ بار بار آ کے وہاں پہ نا بجائے تھوڑی سی فلم واپس چلا جائے تو میں نے پوچھا مہکر چودی صاحب یہ بندہ بار بار ادھر آ رہا خیار تو ہے وہ کہنے لگے یہ کہتا مجھے بھی ہڈی ڈال دو تو ہڈی کا ایک ایسا سسٹم چل چکا ہے کہ آپ اگر نہیں وہاں پہ ریشت لیں گے تو وہ کہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ تو کباب میں ہڈی بن گیا بندہ اس کو راستے سے اٹھا دیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں ایک اماندار آپ جاج آجائے آپ دیکھ لے کوئی افیسر آجائے کسی جگہ پہ بھی اور وہ کہے کہ میں آپ کو سیدھا کرنا چاہتا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سیدھے نہیں ہوگے آپ کو ہم راستے سے اٹھا دیں آپ نے دیکھ لیا عمران خان نے اس نے کوشی کی چلے جی فرض کرے وہ سو فیصد دیانتدار تھا یا نہیں تھا یہ سوال نہیں مگر ملک کے لیے اچھا تھا اس نے کوئی لوٹ مارنے کی اس نے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف صاحبے کٹھے ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے پھر قوانین چینج ہو رہے آئین تبدیل ہو رہے اور وہ چیز تبدیل کر دی جس سے عمران خان کا راستہ روک ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا پاک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس کے اوپر کوئی اقزام نہ ہو کوئی نہ کوئی کاروائی اس نے ڈالی ہوگی چاہے وہ لوٹ مار کی ہو زانی ہو شراب کا پھکے دار ہو جو بھی ہو آپ کو اماندار نہیں ملے گا جو ان کے دکھا سو ان اوپر سے نیچے تک چلے جائیں ان کو پوچھے آپ کی جائدت کہاں سے آئی ہے آپ کے پیسے کہاں سے آئے آپ کی سیلری تین چار لاکھ ہے آپ کے بچے امریکہ کیسے پڑھ رہے ہیں جیور میں کیسے جا رہے ہیں پکنک کیسے منا رہے ہیں جس ملک میں اماندار انسان کی زندگی مشکل ہو جائے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑی تعداد میں ماں سے نکر لیں کوئی بھی وہاں پہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کہتا کسی طرح میں انگلینڈ پہنچ جاؤں جرمی پہنچ جاؤں یورپ میں پہنچ جاؤں امریکہ کینڈا پہنچ کیونکہ اماندار انسان کے لیے پاکستان ایک جہنہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے اور آپ کے میں پاکستان میں رہنا ہے تو ہو نہیں سکتا سسٹم جھوٹ پہ چال رہا ہے ریلیاں مذہبی طور پہنچ نکال کے اب ان سے پوچھے بھی اگر آپ کہتے ہیں ہمیں ایمیو سے خطرہ تو کونسا خطرہ ہے خطرہ یہ کہ علم نہیں ان کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جوابات دینے کے لیے یہ ہے خطرہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ پڑھے پڑھا ہو کچھ سمجھا سکے تو وہ بیٹھ کے باتچیت کرتا ہے باتچیت کے ذریعے ایک دوسرے کے جو بھی تاثرات میں سنتے ہیں مائنڈ چینج کرتے ہیں ایک دوسرے کا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ریلیاں نے شروع کر دو ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو اس گمراہی کے وجہ سے آج پاکستان میرے سے پوچھو تو ایک جھنم بن چکا ہے میں نہیں کہتا وہاں رہنے والے کہتے ہیں وہاں رہنے والے کہتے ہیں فتیفے بھی بنے ہوئے ہیں تو جناب پاکستان میں جب تک سسٹم چینج نہیں کیا جائے گا اور سسٹم چینج کرنے کے لیے سچ اور سچ بولنا پاکستان میں ناموں پینا ہے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہے ہمارے ساتھ آکے اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں سپس بشک موسیقی